بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں آپ کا جنہیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنہیت کے ساتھ شو میں میرے ساتھ موجود ہے نسیم وکی ببورانہ اور سوانہ سیال ناظرین آج کل شادیوں کا موسم اپنے اروج کی جانب جا رہا ہے اور غالباً شادی بیعا والے گھرانے اس کی پہلی سٹیج سے گزر رہے ہیں وہ پہلی سٹیج ہے مہمانوں کی لسٹوں کی تیاری کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا کس کو کیوں بلانا ہے کس کو کیوں نہیں بلانا آئیے آپ کو یہی دکھانے کے لیے اسی مرحلے سے گزرتے ہوئے ایک خاندان کی طرف لیے چلتے ہیں لو بھئی آج پھر خوشی کا دین آ گیا بڑے بیٹے کی بھی شادی کر دی سات بہو چھوٹے کی بھی شادی کر دی سات بہو اپنے دی ایک محضور والا شادی کر دی سات بہو تو بہو کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی اور ککڑی کے ساتھ کرنی تھی ہمارے گھر میں جھاتیاں مارنے کی لوڑ نہیں ہمیں اپنا کام کرنے تھے ہم پہلے بہت سٹریس ہے میری وائف گصہ کر جاتی پلیز خاندان پتا کیسے سارے رشتے سے آ رہا اگلے مہینے میرے تیسرے بیٹے کی شادی ہے جو آج رات کو دبائی سے واپس آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کا دوسرا بیٹا دبائی سے واپس آ رہا ہے بس بس اسے سکیٹر سے جانوی دیو یہ گل اگلی دیکھو وہ دیکھو دیرہ مار لے گا وہ ڈیسارڈ ہو گیا ادھر واپس آ رہا ہے تینوں بیٹوں کی شادی کر کے پہلی اننگ ہو جائے گی مکمبل دوسری اننگ سٹارٹ کرنے کے لیے میں خود پیٹ کر کے بیٹھاؤں اببا جی اللہ تانو زندگی سے دیکھتے چکرانج پہ گئے کہ لو ایک گل دسو اے پیچ پکی بنانے کے کچھی اور اببا جی پہلا ہی باؤنسر وجنہ ہے زخمی ہے اببا جی آپ دوسری اننگ کی بات کر رہے ہیں جتنی مہنگائی ہوگی پہلی اننگ جتنی مشکل سے کھیلی جا رہی ہے آپ لسٹ بنایں مہمانوں کی اببا جی مہمان کیا بلانے ساڑھے پانچ سو ٹوٹل مہمان ہیں اور سوہ تین سو چوٹی پر جائیں نے اپنے میکہ لکھوا دیا وہی انہوں نے سوہ تین سو لکھایا تجیڑا گیارہان سو دی لسٹ بنا گیا ہے بیٹھی میری بات سنیں آپ جتنے ان کے مہمان آئیں گے میری اس سے دوست زیادہ ہی آئیں گے بابیدہ بات چلے نا خاندانوں کاڑ دیکھنا کوئی پنتالی کی کاڑ کبرانج بھی سوٹا ہے مریان نے بھی کہی جائے کہ تجھانا ضرور ہے وہ کہے گی تو میں مروں کو بھی بلا لوں گا ایسا کچھ نہیں ہے دیکھ لیں آپ کی بھائی کیتنی کرتے ہیں میری ایسا کچھ نہیں ہے بھائی آج تک اس نے جو بھی خواہش کیے میں نے پوری کی ہے ماشاءاللہ کیونکہ میری پسند کی شادی ہے اب بھائی نہیں چوندے سن ہسی دوڑ کے بیاء کیتے ہیں اچھا تیری پسندی شادی ہے تینے میں نے مکے مار مار کے کیتے ہیں ابباجی میرا تعلق مغل خاندان سے ہے ابباجی اگر کار چپوانے تو اپنے خاندان کا ہی ساپ سے چپوائیں مہا مطلب چموٹے ہوتے لکھاؤ عربی چی او نیا نسیبہ نال جالا کڑھیاں او کڑھیاں لو خانہ پا یہاں پہ یو دا کے سب ہوتا ہے ابباجی ملکہ جوتوں کا کاروبار ہے چھوٹا سا جوتا بنوا کی اس پر شادی کا انیمیٹیشن لکھوال لیں گے ہم ہم لکی گن ساڈی ایندہ کاراندھی جوتی میری بات سنے میری چچو کی پوری فیملی آئے گی بما اہلو ایال ایک بھی پرشن کم نہیں ہوگا ماشااللہ پھر تے لیش بنا دی لوڑی کوئی نہیں سوا چھے سو بندہ دے دے چچے دے کار چی باجیل میری بات سنے میں ایوی نی چچے کو بلا رہی ان کے میریج ہالز ہیں اسی میں سے ایک میریج ہال ہم بک کر لیں گے وہ بھی فری میں فائدہ چچے دے میریج ہالز تے آپ کوٹ میریج کرائیں تو بہی ہے بھابی زبان سمحال کے میں پڑی لکھی ہوں ہاں جی اس لیے تمہارے زبان بہت چلتی ہے بسمہ بھابی بھابی جب آپ لڑتی ہے نا تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے میں یہ فورڈ نہیں کر سکتا ہوں ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے میں فورڈ نہیں کر سکتا جدو یہ نینہ لڑ دیا تھا موڈ ٹھیک ہوئی پھر میں نو پرابلم ہوں دی سب سے زیادہ خرچہ ہے تو چیکن کا ہوتا ہے اندازہ کریں کہ کس منعات میں لسٹیں بن رہی ہیں مہمانوں کی کہ کس مہمان نے کتنا فائدہ پہنچانا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس مہمان سے کتنی زیادہ قرابت داری ہے ماشاءاللہ مجھے رشتہ داری ہوں دی اس طرح ہی کے دوجہ دے کام مانا ہوں دا اسی تھوڑا ملے ہیں انہوں نے جا کے جنیے صاحب آپ کو شادی میں بلایا بھی نہیں پہر ہم سے باتیں کر رہے ہیں ابا جی اس کے مامو کی بھی سن لیں آن جی وہ اپنے دماظوں کے لاوہ ترتا ہی نہیں ہے اور سارے ملا کے سہنتی جنے بنتے ہیں اچھا جی جو ساٹا ماما سوڑا کیا اندازہ جاندہا نیوندرا بھی ہوجا پاندہ کہ خان داندہ تیڈ پار جاندہ ایک کاری چکن تے انہیں بہا دندا جتے پیسے بڑی کھالے آن جی کسی دا آڈر آجا ہے تو بارہ بارہ ٹرک لاغ دے نہیں چکن دے پچھلے دنہ دے بچے اسلام آباد شادی میرے مامے دا آڈر گیا سو رہے میرے دا تو گیارہ ٹرک تو اس وقت ٹرک تھوڑ گیا ٹرک کوئی نا لبے میرے مامے نے کہ بھی آڈر دے نہیں دے نا انہیں مرگیاں نے کہا تو اسی پیدلاؤ آئے 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 موٹر وے پیدل جا رہا ہی ہے اور سارے مرگیاں نے چکری سٹاپ دے جا کے آنڈے دیتے سارے موٹر وے آنڈے ہو گی اور تانو پہا موٹر وے تپ ہی اندی ہے کہ ہی آملیٹ بن گیا اچھا تانو سے گلتا پتہ ہی نہیں ہے اورے آگے کیا مرگی نو بھیل دے او کہ نہیں مہنڈا دیتا ہے السلام علیکم علیکم سلام علیکم جی حالبطر جی چچو رفیق آگے چچو رفیق چچو رفیق میں نے بول دیا تین کیوں چچو جی چریüzelcel ہی% چورو چچو بھی بئی کس فسک чال دے چچو dt میں چچو vertices wiね چچو fulfilled چچو ہی؟ یہ sake جن کے کہلنے کا مرگ آل یہں ہیں چھے صاحب fer اپنے ہیں اور چچو آپ کی مریج حال کیسے چل رہے ہیں حال تے پوتے بہت گندا ہوا گندا ہوئی جنگا سفائس ہوئی کرانی پہنی ہے بہت مشکیل ہے بہت مشکیل ہے وہ تو میں ہے کیا ہوا اپنے حال نہیں نا شادی بہت بہت مڑا حال ہے اسٹم میں چچو میں آپ کی شادی حال کی بات کر رہی ہوں پوتے شادی تو پہلے تے پہلے بھی ٹھیک سی شادی تو بہت بہت برا حال ہویا ہے چچو چچو شادی حال دی گل ہو رہی مریج حال چچو کیوں نہیں سمجھا رہی چچو چچو اپنے پیوگ دے کھانے پینے ہیں تے نو کامتے نہیں جانا پیندہ تے رہا حال ٹھیک ہے چچو میرے گا سنو اسی چوتھ بول بیٹھے ہیں ہی تو ادے شادی حال لے بڑیاں بڑیاں گل نہ کرو نہیں تو ادے موہ تو چپیڑ مار دنی ہاں جی چھے ست شادی حال نے ہاں جی جانج ٹوکدی ہون دی واجے واجن دے ہون دے ہون دے ہون دے ہاں پاکدہ کی یہ ہے ہاں پاکدہ کی یہ ہے ہاں پتھ دال کورما دال کورما زیادہ تر شادی حال ختم ہو دے سنتے لو لیس تو سن لے میں دال کورما کالی مرچالہ کست چچو بہت فانی ہے مٹن سیلڈ مٹن سیلڈ اچھا ساریاں تاڑھیاں اٹھماں پوٹھیاں شروع ہو رہی ہیں نہیں پوٹ اگے زون، ویڈیٹیبل گلاب جامن ہے؟ نیو نیم رکھا ہے ساغ روست ساغ روست تاڑھیاں شادیاں نہیں ہوند گیاں پوٹھیاں سیدھیاں سب سے ہوند گیاں چاچو وہ حیات میں پورا دسیاں نہیں سنگاریاں چٹلی ہے؟ چاچو نہیں کاراری اسکری چاچو جی میں تاڑھیاں شادی حال دسیاں اسے گرلان دسیاں آپ بہت بورا حال کرو رہا ہے تاڑھیاں شادی حال دسیاں میکس کر رہا ہے مطبع میں نے ایک دن پہلے دسیاں سی میں جاد کھا رہا ہوں میرے ایک گلت دسیاں جو انہوں بلاند تو پہلے مینہ کے دیا لوگوں نے دسیاں دے جاں کیاں چاچو سفر تو اینے نا تھکے ہیں اینہ سفری چاچا چاچو تو کھے تھکے ہو کھے تھکے ہیں میں تھکے ہیں چاچو جی سارے چیزیں مکس کرتے ہیں تو اسے ایٹم بمجے بناتا ہے چاچو تو صرف کیش گھنتے ہیں کیا ہو گیا نہیں نہیں پو تو گھندا بھی کتھوں آؤ دے واسطے میں مینجر رکھے ہاں وہ گھنے دے بانجی تو تو میں تے واجی آ لیا دے پچھے ایک کیش لوٹ دا ہوں ستر پہا دی خاتر مینجر رکھے گا دبا دبا ہی چاچا جی یہ کھوڑ گال دسو کدھی کیش چوک دے ہیں کسی دا پیر تاڑے ہاتھ دے آیا چاچو جی اسلام علیکم ماشی کسی بھی پھڑے چلے جی بسم اللہ ہم سوری میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا پتر نہیں نہیں آئی آن دے پچھے جانا سی آئی تیری مامی بی بچے آ دے جوانیاں دے انہیں بچے آ دے تیاریاں کرمانیاں سی اونہ دے چاچیاں دے پچھے ہیں ساڑے مامی آنے بچھے ہیں اے تاڑےوں کو نہیں کہ شاڑی آلنے پیچ پیسیں گے وہ ڈالے پر پر کے جاندے نے ساٹے ڈالے پر پر کے جاندے نے ساٹے تو دہشت گردی کی چیز ہوندی ہے اللہ دے فضلہ جیسی مرگی میرا ماما بے دا نا میرا ماما ساورہ کائناتے کوئی سا بندہ نہیں ہے وہ تکیڑیا مرگیاں کی کہ ہی جاننے اس زدہ سوال ہے ماما میں جڑی کالکاراں تو بیٹھا کری جا کھا 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 رو ہوئی یا کھا 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 اگر شخصا جسا کہیں وارد دا تا ذو رường ہیں و میرا ماما جڈے یہ Probably کہتا ساڑا بے دار شیر کرسا میری koش possession ہی آریا کھا ماما جی س omega واقع قل gehabt ار دا jätte میں صندوقا 他 کچھ پیچھے پیچھے کی individuals سا بیٹھے چوتھ کہ تو اڈائی پولٹری فارم نے تاکہ خاندان چروپ پوے تو تسی ہاں شامل آجو بلکہ میرے تو زیادہ چھڑو اے پولٹری فارم دا کامت چکن دا کامت ہے ساڑے بلاڈ چاہا ہے اب میری بڑی ہسپتال کو 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 کر دی مارگی او دی آخری کو 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 مدھ پول دی بھی چنیستہ ممی میں کہ رانی کھیتنا گئی اے بسما مجھے لگتا جیسے ہمارے چاچو کے ہال ہے نا ہاں مجھے لگ رہے ان کے بھی بیسی پولٹری فارم آج جنہاں کچھر تومی نو سمجھایا نا آج جنہاں کچھ ایمونہ لے گالکو یہ ہو جی ہی ہے آج چا تسی دو اے لینڈ کی آیا فارم دی اے پتا کر لینے تیرا چاچا سورا بڑا خرانٹا اپنا پائی جی ہاں جی چکن دا ریٹ کی ہے بلا ساننو کی پتا مینجر آنو پتا ہو ہے آئے 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 دارجن کے مرگیاں میں تانوی دیکھے ہوں چچو جی ہاں 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 ویسے تو ارتو اچھی ہیں چھاڑھ رہے ہاں اچھا لیپو تو دسنا ہیتے پھر او داس کھیڑا پلا کھیڑا پا دبائی بڈا بورج خلیفہ دے نال ہوتل گھولے ہاں 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 بورج خلیفہ دے نال وہ تو تو ہوں کا دم اکھیا توتے ہو تو واپس آگیاں چچے دے شادی حالا میں سونے دروازے چاندی دیاں پاوڑیاں دو میں پہنا گوڑیاں ایک پہنکالی اوہ نسیبہ والی وہ تو نکلیا پھوڑا پھوڑے بے چپانی ماں دی رانی پیوہ دا راجہ وہ تو نظم خراب نہ کر سات پہنا ہون دیاں نے دو کڑیاں نے پانچ ککڑیاں پا کے سیٹ پورا گار دا کہ تو آپ نے سات جنوری کو آنے اور آپ نے پوری پانچ لاک سلامی دے نی وہ تو میں جرور حاجر ہوندہ میرا نا ہر نیاں دا پریشہ نا نہیں ہے یہ منافقت ہے ساڑھے ماں میں دا مرگیاں دا پریشہ نا ہر نیاں دا پریشہ نا سبتال ہونا یا تاڑے کسی اپنے شادی حال چھونا نہیں پتہ شادی تے میں نہیں آسکنا ہاں جدو حاجی صاحب ہوت ہونگے نا دپیر دی روٹی میں ریل ہوتے ہیں لیا مرند تے روٹی جائیں گا کنی کی روٹی لگ جائیں گا اببہ جنو اللہ تعالیٰ جنتاں کار گرن اببہ انہی تو بسیعت کی تھی ہے میری فودگی دے بڑے کوئی نا تھے پتہ بھر چھادی دے کار رہے ہیں دو فودگی دے کار چپو آتے ہیں ایک میرے پتر فون آگیا بزنس کال آگیا چاچو کو بزنس کال ہلو ہاں جی پائی کرامت نہیں پائی پہلی نو دے دا دو مینے دا کٹھا کر آیا دے دا نا پائی سمانا چکے بچے اندر بیٹھے آتی میرے باڈی ماں آنڈا رو بچے اندرہ کیا چاچا جی مکان دا کرایا دینا ہالدہ کرایا لیا کہ مکان دا دے دینا اوہ انہیں بکواس کیتی ہے میرا کوئی حال نہیں پوٹر میں دے گریب بندہ اسی بھی بکواس کیتی ہے ابھی کوئی پولٹری فام نہیں ایرانیوں میں نو ہی پتہ لگیا توڑے رسطے دار کتنے امیر ہیں ای ترہ جڑا چاچا اینوں میں باؤں دے گاں تے تینوں میں چکانا بے دالا تھیلا اور نہ چکانا کمزور آدمی ہے ای تھی بیتے نکل جانی ہیں ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ دیئے گا سر آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کی ملاقات کس سے کروا رہی ہوں کس سے؟ دنیا کے دولتمند ترین بھکاری سے اچھا شریف کو بلایا ہوئے اچھا پہلے یہ اندازہ لگائیں کہ اس بھکاری کے کل اساسوں کی مالیت کتنی ہوگی میں بزنس پارٹنر ہوں اس کا مجھے کیا پتہ؟ پاہ جی لافٹر پہلے ہسی لینے ہسی نہیں لینے سامنے برف لو آ دے جب تم لوگ نہیں لوگ ہیں تو کوئی نہ کوئی تو لے گا میں اس تارچ بیٹھا ہونا تو اسی بہت تیز ہے اچھا پریکٹرس بہت ہو کارا اچھا جی ملائیں اپنے بھکاری کو آپ اندازہ تو لگائیں کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے آدو آپ کیا سسپینس ہے اس میں پچیس کروڑ روپے اس کے پاس پچیس کروڑ پچیس کروڑ بھکاری جو بھکاری ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں نسیم وکی یہ سچا ہے ببو ہی سخیا ہی ہی انڈیا کیں ہے ٹھیک پنجی کروڑ کھا ہے ڈیڑھ آرم بادیر پییا رو پییا کھٹا کرتے پنجی کروڑ ہے پسٹر بھرت جان میرا نا ہے آجی با اٹھ کروڑ رو پییا میرے کول انڈیا ندھے توڑا بندہ پنجی کروڑ آجی دین آڈا جیڈا میں نے کھلا دے ریاں چھپڑ پاڑ کے اصل جی توسی لوکاں نے اپنے مکان بڑا ہے ہندنے بڑے پکے لینٹر آلے اس لیے چھپڑ نہیں پھٹ دے تو انہوں نے تھوڑے ملدے نے ساڈیاں چھپڑا لیاں پھٹ جاندیاں نے تیر پییا رو پییا کر کے مانگی دا جیت میرا پڑا رو پییا باہر اچھو جیڑے بندے سامنے نہیں ہوندے انہوں نے دینے نے لے اچھا اس کے بیٹنے کا سٹائل دیکھے کہیں سے آپ کو بھکاریت نظر آرہی ہے اس کے سٹائل میں میں لگنا دعا ہی لگے بیٹھا ساڈیاں چھپڑا مرطو زیادہ امیرے تے میں ٹھیک ہوگے بھائی جاناں کہ تُسی میرے بھنگوں بھائی جاؤ ورنہ تُسی اپنیوں کا اچھرنا مدانو دسا بھڑے پیسے نے پائیاں تو اڈی کو اچھے تے بیٹھا کدھر یوں ماف کرنا لے ویچے نہ نہ کدھر کہاں کہ ماف کر بابا بنا پیسہ آ جائے ہو اور باو جن ہے تو انہوں میں ایک گال داس دیاں میرا ایک بڑا اچھا رکارڈ میں زندگی دے ویچے کدھی انہاں نی بنیا کدھی لنگڈا نی بنیا کدھی گونگا نی بنیا کدھی بولا نی بنیا کدھی تونڈا نی بنیا میں صدہ صدہ کام کیتا اپنا پر گن پوائنٹ پر مانگتے ہیں گن پوائنٹ تنگی میری گالی ایسی ہندی ہے ترلائی ایسا پائیدہ پیلے سمجھ جائیدہ پین پر آنے یا میاں بیوی نیاں بیوی نیاں بیوی دی تریف کرنی ہے آئی اللہ نے تیری جوڑی سلامت رکھنی ہے ایسا باجینوں اللہ نے کنا حسند دیتا دے ایسا سدکا کون یہاں پہن دیاں آجی آپ پرشات پاکی دو اسکو دو اسکو دو اسکو جین پایی آجی شگیرد کار لگا کترہ تینو ویزا نہیں ملنا ہوتھو دا جتو ویزا ملدے ہوتا تینو ویزا ملدے ہوتا تینو تینو ویزا ملدے ہوتا تینو جنید باو میں ایک باری گونگا بانکے مانگ رہا سی ایک بندے نے مینو دے دیتا ہزار اللہ نوٹ میرے مو ہون تینکیوں نکل گیا وہ تھے انہوں نے لائٹ لائٹ کٹھے آمین بابا جی پچھے بیٹے سنو کے مزی بھی جائے سنو مسواق کرن رہا سنو وہ نے مسواقا میری انگلان دے ماری ہیں بابے جنو مار دے مسواقا انگلان دے مار دے تو میں نے کہا کہ مسواق کرنو ہے بہت کٹھے آمین پھر ایک باری میں لنگڑا بانکے مانگ رہا سی اچھا پھر پہ گیا چھاپا پھر پولس میرے پیچھے داؤڑی تے پولس دے لائکے داؤڑا پھر تو میں نکل گیا اگلے ناکے دے پھڑیا گیا اس کال تو بہتا کٹیا کے ساڑے تو تیز داؤڑ دے پھر اوستو بعد ایک باری میں بوڑا بانکے مانگندے آسی اوکے میں لوکا نکمہ سندا ہی نہیں دیو اللہ دے نا دے سوندا ہی نہیں میں ٹو ٹی لواؤن ہی ہے بچھوں کس نے کہتا اللہ یا بابا میں کہا اچھا پتر سر اس نے وہاں پہ دکانے اور شاپنگ پلازا رینٹ پہ دیا ہوا ہے اچھا دیکھو جی اللہ نے دیتا میں آگے دیتا جب اتنا پیسہ اللہ تعالی نے دے دیا ہے تمہیں تو پھر تم یہ چھوڑ دو بھی ایک مانگنا مانگن دا پتا کی فیدا جنیت باؤ یہ دچہ انویسٹمنٹ کوئی نہیں پیسہ ڈوب بندہ دار کوئی نہیں یہ دچہ پتا کی اید آجا تے ساڑھی ڈبل دی آڑی بارش پیسہ ڈبل دی آڑی کیا بات میرا ہو جائے اوستو پر ڈی دی آڑی تُسی دیل جیتر ہے اگر لانکار کے تُسی بیکھو روزیاں دے پیچھ سب دے کام ڈاؤن ہوں دے ساڑھا تیز ہو جاندہ چاند راتنوں ساڑھا ہور تیز ہو جاندہ ساڑھا تیز ہو جاندہ چاند راتن شوبر ہوتاں میں چھپا لگی نا پیسے پیسے چھڑوں پرے چلو میرے نال میرے کوئی کپڑے ہیں ساڑھا ہسو نا زین بڑھا ہو دو میں چل لیں صحیح بات ہے سر آپ کو پتہ ہے اس کے خاص پوائنٹس کون سے جانسے مانگ کے کروڑ پتی بنا ہے کون سے ریلوے سٹیشن یہ اس پر خاص اک پوائنٹس پر کیوں مانگ یہاں ڈبے ہیں اندھے ہیں ہیڈا ہوں دیاں ہیڈا ہوں دیاں جیڈا خوشاندہ خوشی دے جاندہ جیڈا دوخاندہوں کہہ کام خراب نہ ہوئے وہ دے جاندہ اور کسی نے دیلنا ہی دیلنا مانگر نالے پائی صاحب ماشاءاللہ انہیں پیسے کٹھے کیتے کہ پڑے لکھے بھی ہو چوکے پڑھ لے لکے ڈگریان لے بندہ ماریا ماریا پھردام پھردام نوکریان بڑی مشکل آپ دیاں ایدر ویخ میرے سجے پاسے پوٹر وہ دے دیل چاہوں مہوں ہوں دیاں تو چندیاں بیٹھا کے جیڈا کام سپاہی دے کھوڑے کدھے آپ کیتا ہوں دا جد لکھاں پتی ہوں دکانہ کرایتے چڑیاں ہوں دیاں جنہاں نمو لانتے دیلنے کار دیاں دیلنے چکتاں سنننیاں پہندیاں ہکی دے کہنا پہندہ اچھی بات مانگر نالے پاہی صاحب اور تو آج کو گڑی بھی ہے کہ پہدالی پہر دے گڑی تے میرے پتر پہردے میں پرسون فمبلنگ ہوگئی اپنی گڑی کھڑکا آگیا اپنی منڈ کو مانگ لیا میرے منڈے نے شیشا لیا کہ سٹاف میں کیا مانگ مجھے یاد ہے ایک پڑا لکھا پروفیسر وہ روڈ سے گزر رہا ہوتا تو کسی بھیکارن پر اس کا دیل آ جاتا ہے تو وہ بیکارن کو پروپوز کر دیتا ہے اور بیکارن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لوں گی لیکن تمہیں میرے ساتھ تین دن تک سڑکوں پہ اسی طرح پہلے مانگنا پڑے گا تاکہ تم میرے پیشے کو برا نہ سمجھو اور تمہارے اندر کی میں ماری جائے وہ مان جاتا ہے وہ مانگتا ہے وہ دوسرے دن ہی نا وہ بیٹھا رو رہا ہوتا ہے شرمندگی کے مارے رو رہا ہوتا ہے ایسے کر کے تو بیکارن کہتی ہے اس کی بیوی کہتی ہے کہتی ہے ہاں اب شرمندگی ہو رہی ہے نا کہتا ہے نہیں شرمندگی اس پات پہ ہو رہی ہے کہ میں نے تیرہ سال پروفیسری میں کیوں زائے کی اچھا مانگنا لے پائی صاحب زیادہ دن دا کونہ دنیا دا سب تو دریا بندہ غریب آدمی انہوں نے ہر طرح در خوف ہے انہوں نے اپنے بھی دے دن دا شاید میں دبل کر کے آجنبا امیر تے دن دا ہی نہیں امیر تے کہ چلا جاندہ پروفیشنل دفا کرو خام کا باتوں باتوں میں عمران خان بن گیا ہے اللہ تاڑی خیار کرے لیکن میں باہر آنا جے اچھا تسی منگنا لے پائی صاحب کوئی رفاعی ادارے بھی کھولے تسی آپ نے اے جدو دا تیرا شو شروع ہویا میں ایک چیز ویکھنا پہا اے سوالی کری جاندہ نے امیر شو کے سوال کرنا میرا کام میں دینا تو اڈا کام میں دےو کچھ ہے ہم میں سے ایک خیرات کرنے والا جو اس تک بہترین پوزیشن میں ہے جس کے پاس درم و دینار کے امبار لگے ہوئے ہیں اس سے مانگو تم دےو دبائی دیا سکندرہ سکندر جب دبائی سے چلا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھا بابا جی انہیں درم نہیں دینے انہیں انٹریو دینے لینا دلالو اللہ دی قسمیں میں جھگتا کرنا ہے یہاں تمہیں ہیرو کی لوگ کاتھی ہے بس ہے کہہ گا کہ میں نے فلاب کھا دیا میں کال تو پاہی منگے ڈالے کپڑے پاگے سر یہ بھی سے زینی فکیر ہوا بہتر انسپائر ہوگیا ہم آلے آپ میں آج ہاں تو آج کو آرہی ہے نامی مولا سیلو کیا کپڑے چکلے سیلو کو ہی سیر سوٹ لے زینی فکیر میں رکسے آلے دینالی بیٹھا ہوں نام انڈا تو آج ہاں تو آج ہاں رو جان صاحب آج میں پکا شکرد ہوگیا میں دیڑھ کروڑ ہی دے رہی نامی پوٹر تو ایک آواز لا گاہ کے آواز لا دے جا سخیہ راہِ خدا تیرا اللہ بھوٹا لاوے گا دے جا سخیہ راہِ خدا تیرا اللہ بھوٹا لاوے گا جنہید پاہی اے بچہ میں نے کرایتیں میرے ساتھ گتا دنے میرے نا پھر شامنا تاڑا دیس بکا جائے گا دا دنیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا صدقہ سوری ایک چھوٹا سا بکفہ ایسی گالے میں شکر تو ہون ہی لگا سی بریک لے لی خدا کا واسطہ مہرے سکوٹ توڑ بھی دے خدا کا واسطہ مہرے سکوٹ توڑ بھی دے تمام شہر پیاسا ہے تیری گفتگو کا گفتگو تو ہم اپنے مہمانوں کی سنیں گے ہماری گفتگو کا کیا مول ہے سر ہماری آڈینس بڑی ویتاب ہے آپ نے ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اچھا ٹیلنٹیڈ کون ہے سب سے زیادہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ کھمپیدے کون چاڑ لیندہ توقی یہ پیٹی ہے کہ کھمپیدے چاڑ کے لڑا ہوا سارے چاڑ جانگے وہ سباہ جڑے ہو دے مگر چڑنے ہو امنا با جائیں کے محبت سے وہ دے گانا گونگے دار لگتا ہے اسلام علیکم میرا سوال جنیس صاحب سے جنیس صاحب میں نے سنائے ہم نے ٹیلنٹ دکھانے کے لیے کہا ہے آپ سوال شروع کر دیئے میرا آپ سے سوال ہے جی فرمائیے جنیس صاحب میں نے سنائے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام بغیر کوڈ کے گھر میں موبائل رکھنا ہے آپ کی نظر بغیر کوڈ لگائے گھر میں موبائل رکھنا ہے اچھا یہ کس مفکر نے بتایا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا رسک ہے یہ شوہر مفکر ہے جی اچھا پھر سوال کیا ہے تو آپ کی نظر میں کونسا ہے میری نظر میں ہے جی سب سے بڑا دنیا کا رسک چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانا ہے سب سے بڑا رسک ہے نہیں سب تو وہ ڈھا رسک ہے چاہت راسپانا کیوں کہ ساری چاہت راسپی اندر غریب ہے نا اور رسان تو اکیہ نہیں کیا بسکٹ ڈبو کے کھانا ہے بسکٹ ڈبو کے کھانا ہے چاہتر ہے جی چھوٹی ہے چھوٹی ہے راسپانا ہی دیکھ اور یہ راسپانا چاہتر ہے چھوٹی ہے مگر چھال مار دنیا دنیا باید بلدہ ہے جی راسات چھو پڑھ کے اتھے چھاہت کترے پوندار اگر تو راسپانا کرے گا بیسے ہی راسپانا ہو گئی ہے اسلام علیکم اسلام میرا نام محمد ساجد ہے میرا جنیز سر سے سوال ہے اس عمر میں بھی آپ کے بال بڑے شاندار اس عمر میں بھی کیا مطلب میں سر سید احمد خان کا پی اے تھا اچھا عمر کی ڈسکرسی نہیں کرنی تا باہر کٹا رہے ہیں اس عمر میں بھی آپ کے بال کیا مطلب ستر سالچے بھی تجھے باہر رہے گی تجھے اس عمر نہ بھی کہا جو تو باڑا نکال لے گی تو عمر ہوئی بن جائے گی میرا قصد یہ ہے کہ آپ کے بال اتنے شاندار اور چمکدار ہیں آپ نے یہ بھی کان سے بنوائی ہے بھی کان سے بنوائی ہے شاید آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بال اور شاید ہی آپ نے اسمان سے مجھے زمین پر لا کے بالا ہے باہر یہ نو پوٹکے پکھاؤ بھائی جان مجھے تو ابھی کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے پتا چلا ہے کہ کوئی چیز نکل آئی ہے کہ آپ لگائیں تو بال کالے ہو جاتے ہیں شاید آنجی سر شیمپو نہیں کالا ایسا کوئی نام تا کالا کولا کالا کولا کیمتے ہیں اچھا اس کو ہیر کل اچھا وہ لگاؤ تو بال کالے ہو جاتے ہیں سر کالا کولا جڑا 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 اللہ تعالی نے زندگی دی عمر دی مجھے بھی شاید لگانا پڑ جائے لگائیں گے ابھی تھوڑی دی جاڑی تو ہنو ہفتے تو پتا لگا جی جو دو باندہ ہی تو زندگی تجھوڑے کھڑے اچھا آپ مندہ انجل ہونے نا کالا کولا بالا نو تسلیم باس ہے جب پڑھا تسلیم باس ہے جب پڑھا انجل ہونے تسلیم عباس اپنے بالوں کو بالکل اسی طرح کالا کولا لگاتا ہے جس طرح دور کو مانجا نہیں لگاتا جس طرح دور کو مانجا نہیں لگاتا سوچا کہ اس عمر میں ایسے وال ہوتے نہیں یا پھر اس عمر میں آپ نے اس عمر میں کہا آپ کی اپنی عمر کیا ہے میری ہے 35 شادی شدہ ہے آپ ہاں جی یہ وائف ہے ساتھ میری کڑھے کیا ہے آپ ریسٹورنٹ ہے ہمارے ریسٹورنٹ ہے اس کی سپیشیلیٹی کیا ہے ناشتہ لگتا ہے پائے اور چنے پائے اور چنے پائے اور چنے میرے سرے ناشتہانی دکان تے نا پانچیر گیاں سریاں پہیاں دیاں موسیقا کیونکہ شام نوں اسے سریدہ پاوا پانجنے ہوتے ہیں اور سائر تہینجہ ساتھ بیڑا بنے اندھاء لگےوں جی دو وجے کرنا ہے بھائی فاہب کھ بیوٹی پارلر شلاتی ہیں جی زبردست بیوٹی پارلر اور سری پائے آپس میں کمبنیشن ہیسا ہوتا ہے پاپی سریدہ فشل کر کے دن دیاں پکا کرنا اور پاوان کا وہ مینیکیور پیڈی کیور پینڈ میں ہی کس دن اپنے جوہر پاہنتے بھی دکھاؤنا تھوڑی جو میرا سوال سر بکی شاہر سر آپ کا کوئی ایسا فیروڈ ڈراما جس میں آپ نے کام نہ کیا لیکن ہو آپ کا وہ فیورٹی میرے اسرہ کے بہت سارے ڈرامے ہیں جیسے ایک جنم جنم کی مہلی چادر سید افزال صاحب کا تھا اللہ تعالیٰ کو گرہ کے رحمت کرے ان کا ڈراما تھا جو تقریباً دھائی تین سال چلا تھا وہ تو ایک ڈراما تھا شرطیا مٹھے بابو برال صاحب کا یہ دو ایسے ڈرامے تھے جو مجھے بہت پسانتے ہیں اور شرطیا مٹھے بھی کس سال ڈیڑھ سال چلیا دو میں رکارڈ ڈرامے نے انہوں نے نالدہ آج تک پلے نہیں آیا جنید سر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے جیسا کہ ویسٹرن کنٹریز یعنی یورپین ممالک ہیں ہر شخص اپنا افراد خود کام کرتے ہیں اس طرح آپ اپنے گھر میں کون کون سا کام خود کرتے ہیں ساڑا ایریہ بھی یورپین ہے ساڑا ایسے صرف فرق ہے وہ کسی کام کر کے داستے نہیں میں گھر میں اب تو نہیں لیکن گزرے وقت تو ہمیں گھر لیا کرتا تھا کبھی کبھی کچھ چیز پکا لیا کرتا تھا میں اپنی پیشہ ورانہ صافتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مجھے سعودی عرب رہنا پڑا تو وہاں پہ مجھے کچھ ڈشز آتی تھی پاکستان رہا ہے تو دو چار سال تک میں ہوں ترائی کرتا تھا پھر اب خیر پہنی بس لینے کھانا پکانے پکانے دی انکر دی مسئلے لائے یا بس لئے کچھاڑا دے بس زیادہ نہیں ہوں السلام علیکم سر میرا قویسٹہ ہے سر بابو رانہ سے سر آپ کمیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ ساہت سنگر بھی ہیں تو میں اسے سے میرا قویسٹر ہے کہ آپ پاکستان کے up کمکنگ سنگرز آنے والے سنگر کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آنے والے سنگر کا بہت اچھا فیوچر ہے پلیٹ فارم بہت زیادہ نے خاص طور پر احساس اپنے پھونچ gåتسکتا ہیں جائیں کہ انجام اپ لوڈ کرو حسیدہ ویوز پیجن وہ بہت اچھا فیوچر ہے ویوز پیجن کیاہتا ہے ویوز پیجن کتے پیجن ویوز پیجن ایسی juب ایک حضور بات کری یہ رہے لوگ جا رہے تو بیوز پہ جانا اس بچاری نے جمینو آتف اسلم کنسیو کاری لے آئے لیکن ہے کہ تیر بیکھا کرنا اکو ترا باقا فسلم بھی بیٹھا اسی میں رہتے ہیں آفت اسلم بن گئے ہو اب میرے ایک سوال کا جواب دے ایک خاص آواز ہے جو بہت لوگ پسند کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں سہرائی آواز ہے یا پہاڑی آواز ہے یہ اگر گوڈ گفٹڈ نہ ہو تو یہ بنائی جا سکتی ہے آواز جی بنائی جا سکتی ہے اس کی پہاڑا پریکٹس ہے آپ نے کبھی ٹرائی کیے میں تو سر روز ریاض کرتا ہوں نہیں ایسا گانا جو سہرائی یا پاڑی آواز میں ریشما یا اس طرح کی جو آوازیں میرے نے تو ویسے ہی میرے نے پاڑی دی مور لگی اچھے چلو اسی آواز میں جو بھی آپ نے گایا ہوئے یا ریاض کیا اس میں سے کچھ گنگناد ہو ہمارے راگ پہاڑی کی چال تھوڑی سے آپ کو سنا دیتا ہوں راگ پہاڑی کی چال کیا ہوتی ہے گپ دا سارے سانی دا گپ دا سارے 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 گار سارے دا سارے گارے 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 سارے گارے پاہ گارے سانی دا سارے گارے سارے لگ جاگلے واہا واہا ملاقات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو لگ جاگلے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے جی بھر کے دیکھ لی جیئے ہم کو قریب سے پھر آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو بیوٹی بیوٹی اپسلوٹ بیوٹی جنیس صاحب میرا آپ سے سوال ہے جی نون لی کے امیر مقام جویں انہوں نے بولے کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوگا ٹھیک ہے آٹھ فروری کو بہت زیادہ برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے تو وہ الیکشن جو ہے وہ ملد بھی ہو سکتا ہے تین سے چور ہفتے تک تو آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں اصل میں ان کو برف کی پیشگوئی سے ڈر نہیں لگ رہا ان کو کسی اور پیشگوئیوں سے ڈر لگ رہا ہے کئی قسم کی پیشگوئیوں سے ڈر لگ رہا ہے جو رائے امہ کے جائزے آ رہے ہیں یہ بھی بیشگوئی ہوتی ہے ان سے ڈر رہے ہوں اور میں بہت دن پہلے سے نون لیگ کے سینئر لیڈر سے اس بیان کی توقع کر رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ در فنتنی جو ہے یہ کے پی والی سائٹ سے آئے گی نون لیگ کی طرف سے تو وہی ہوا ہے آگئی لیکن ایک بات جو ہے نا وہ نون لیگ کیا ساروں کو سمجھ لینے نہیں چاہیے کہ عوام اس وقت جس ایک سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ کر بیٹھے ہیں نا کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے تو برف باری ہو اس دن دھوپ نکلی ہو چھاؤں ہو بارش ہو آندھی ہو توان ہو کچھ بھی ہو اور آپ پولنگ جو باکس ہے آپ نے کتب شمالی پہ رکھاؤ سائیبیریا میں رکھاؤ برف کے اندر تو بھی لوگوں نے جا کے ووٹ ایک دفعہ ضرور ڈالنا ہے سر اگر برف باری ہوتی ہے تو آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو جمع ہوا ووٹ نکلے گا بات تو یہ ہے کہ پبلک ووٹ ڈالے گی پبلک تو ہر قیمت پہ ووٹ ڈالے گی اس سیاسی جماعت کو جو وہ اپنی زد بنا بیٹھے نالے امیر مقام صاحب نوے ڈارے کے اس دن برف پہ گی تو شیر پھڑنا ہو جانا نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنی دیر پہلے ان کو پتا ہے کہ اس دن برف باری ہو نہیں انہوں نے قادمی ویہدے اتلا موسم صحیح دیہ دلے ناظرین کیا ملیں ایک چھوٹا سا فق ہاں بارے ساتھ رہیے ناظرین استاد ترلے خان مرلے خان اور ان کی ہمنوا قوال پارٹی آج گھس گئی ہے سیاست کے میدان میں بسم اللہ جی جنید میاں مبارکہ ہونے سردیاں جا رہے ہیں الیکشن ہے سواری کسے نے میرے ایکشن نہیں لگنے الیکشن تھے روزے سردیاں جا رہے ہیں ہاں 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 اسی تھے کدھی گرمیاں تو نہیں دکھے کہہ روے جنید صاحب لال ٹائیا لال کرتا پہ چھوٹا ٹول بھی پیاس آدھے گھو اس میں جنید نہیں لیکشن لکھے وہ بھی رکھ ساگتا میرا مللہ جنید نہیں لیکشن رکھے وہ بھی روزہ رکھ ساگتا لانا کچھ اور سی نکل کچھ اور گیا برہال جنید صاحب تسی پنچ پنچ ہزار دین نوڑ دیا نظر کرنی ہے اور تسی آپ نہیں آنا میں نشارہ کرنا میں واجہ ٹاپکے تو آدھے کو آنے سبحان اللہ یہی باجوں پہ چل گیا میں کلتا ستا نہیں ہویا سب ہی پارٹیوں کی سب ہی پارٹیوں کی الیکشن آرہی ہیں پارٹی ہیں دیکھال ہو رہی جنید مدہ تسی ہے پارٹی ہیں سمتہ تسی چبر پارٹی ہیں کوال پارٹی ہیں سمجھنا وہ نہیں ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سب ہی پارٹیوں کی صدا کہہ رہی ہے بابا الیکشن کی جیسے گھڑی آگئی ہے لگی پھر سے ووٹر کو یہ امیدیں دور نہیں ہی فروری آگئی ہے آہ 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 ہے مانگ رہا ہے ہر قیمت پہ جو کرسی مانگ رہا ہے ہر قیمت پہ جو کرسی جنید سمدر کا وہ نانا لگتا ہے بوٹر کا چہرا سہانا لگتا ہے مانگ رہا ہے ہر قیمت پہ جو کرسی مانگ رہا ہے ہر قیمت پہ جو کرسی جنید سمدر کا وہ نانا لگتا ہے بوٹر کا چہرا سہانا لگتا ہے ہر قیمت پہ جو کرسی مانگ رہا ہے ہر قیمت پہ جو کرسی مانگ رہا ہے یہ فروری کا مہینہ اٹھائیس کا مہینہ چھوٹا مہینہ اس میں چھوٹا الیکشن چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں اوہ پہا ہر رہا نلڈا کرنے لڈو جنے الیکشن لڈنا انہیں مرنا لڈنا میں اوہ پہ لڈنا لڈنا الإلیکشن پس نے کے انہوں لڑنا جنہا سارے نے سلا کر کے اپنے کرانج بڑھ جانا آسان پھر اب ہم نے ایتھائی مرنا بوٹل کا چہرا سوانا لگتا ہے الیکشن کا یہ گیل پرانا لگتا ہے پانچ سالوں سے تو تھی پانچ سالوں پانچ سالوں پانچ سالوں سے پانچ سالوں پانچ سالوں پانچ سالوں پانچ سالوں ہم پانچ سالوں سالہ نہیں گال کر رہاں یہ اپنے سالیاں نواز دے رہے ہیں پانچ سالوں سے تو تھی ہم سے بڑی الجن آگے ہو اب یہاں پھیلا کے کیوں دامن پھر نئے وعدے نہیں قسمیں وہی چورن ہاتھ آئی ہے یہ اب جا کے تری گردن ڈیاپ جاکے تیری گردن 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 پوٹا کلے جی گردن 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 پوٹا کلے جی گردن 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 بتا ہے تو سالو چکراں دکانتے لے گیا گیا گردن تیری گردن تیری گردن موسیقی 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 موسیقی